حضر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو اپنے چینل کرکٹ فاریو میں ہشامدید کہتا ہوں دوستو جب سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تی ٹوئنٹی وارڈ کاب کے لیے پاکستان کی تی ٹوئنٹی سکوارڈ کا اعلان کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر دوسرا بندہ سکوارڈ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور جیسے ایک زلزلہ آیا ہوا ہے دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایا ناز آر راؤنڈر شاید ایمنہان افریدی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو اڑھے ہاتھون لے لیا نیجی ٹی وی پر انٹریویو دیتے ہوئے وہ سیلیکشن کمیٹی پر برس پڑے سابق مایا ناز آر راؤنڈر کا کیا کہنا تھا اس مطلق ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جلدہ جلدہ آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں اور آپ کو سا شیئر کرتے ہیں کہ تی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے سکوارڈ کے اعلان کے بعد شاید افریدی سیلیکشن کمیٹی پر پرس پڑے دوستو اپنے ایک انٹرویو میں سٹار آر راؤنڈر شاید افریدی نے کہا کہ تی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے منتحب تیم حیران کن ہے ان کا کہنا تھا کہ دو سے تین کھلانیوں کا نہ ہونا اور کچھ کھلانیوں کا ہونا ضروری تھا تیم کے انتحاب میں سیلیکشن کمیٹی کا بڑا کردار ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہا دوستو سابق آر راؤنڈر نے رمیز راجہ کو مشورہ دیتے ہو کہا ہے کہ مولس اور پیشوار لوگوں کو قریب کریں شاید افریدی نے کہا کہ کام رمیز بھائی نے نہیں بلکہ ان کی ٹیم نے کرنا ہے شاید احمد حان افریدی نے اپنے انٹرویو میں رمیز راجہ سے رمیز ظاہر کی ہے کہ ان کے آنے سے ٹیم میں بہتری آئے گی شاید افریدی نے کہا کہ ایک عرصے سے رمیز راجہ کرکٹ کے بہت قریب ہیں شاید افریدی نے کہا کہ سوپر سٹار بنتا نہیں بلکہ سوپر سٹار بنائے جاتے ہیں شاید احمد حان افریدی نے اپنے انٹرویو میں کھلاڑیوں کو مشورہ دیتے ہو کہا کہ کھلاڑیوں کو سٹار بننے کے لیے انفرادی طور پر میچ جتوانے ہوں گے اور ٹیم مینہی منٹ کو باصلہیت کھلاڑیوں کی تربیت کرنا ہوگی دوستو آپ شاید افریدی کے اس پیان سے متعلق اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کھا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دوستو اپنے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ